اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ دیکھیں میرا کھانا تیار ہو گیا اور میں روٹی بنا رہی ہوں میں نے اپنی بیٹی کو سکول پیجھایا اور اس کے بعد میرے ہسپین نے مجھے فون کر کے کہا کہ ہم لوگ چاہیں گے آج گروسری کے لیے ایشن شاپ پہ تو بیٹی کو سکول سے لینے کے بعد تو میں نے پھر جلدی جلدی سے کلیننگ کی ہے ڈش فوشر کون کیا ہے اور اس کے بعد تھوڑے سے بڑھتا ہے جو کھانا کھانے کے بعد میں انہیں گوش کروں گی تو ابھی میں روٹیاں بنا رہی ہوں جلدی جلدی سے پھر ہم نے جانا ہے پاکستانی شاپ پہ گروسری کے لیے تو کیسی ہیں سب میری سسٹر اور فرینڈز کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ سب لوگ کیسا چل رہا ہے سب کی ویڈیوز دیکھتی ہوں بہت مزا آتا ہے ایسے لگتا ہے اب ہم سب ایک فیملی ہیں اور ہر فیملی میمبر اپنی اپنی ٹائن پہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے بہت مزا آتا ہے سوری فورش تیڈ میرا گلہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تو میں دوائی لے رہی ہوں لیکن ابھی تک کچھ فرق نہیں پڑا تو ویڈر کی وجہ ہے کہ ایک ویگ تو بہت ہی اچھا ویڈر تھا اور سمر کے کپڑے بھی نکال لیے تھے اور نیکسٹ وی کی اتنا بڑا ویڈر ہو گیا ہے اور اتنا تھنڈا ویڈر ہے کہ فلو اور گلہ خراب سکا ہی ہو رہا ہے اور اسے کے ساتھ بس میری روٹیاں تیار ہو رہی ہیں اور سالن میں نے جلدی جلدی سے بس بنا لیا تھا اور ساتھ بس سب کا ٹھینکیو کرنا چاہوں گی جنہوں نے نیوز سسکرائبر ہیں میرے جو ان کا ٹھینکیو اور جو میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ پلیز سسکرائب کریں میرے چینل کو لائک کریں اور کومنٹ کریں اور اس کے ساتھ ہی میں کہوں گی جو لوگ آپ لوگ کومنٹ کرتے ہیں پلیز ساتھ لائک کا بٹن بھی پریس کیا کریں کیونکہ کومنٹ تو مجھے بہت زیادہ اور بہت پیارے پیارے آتے ہیں لیکن لائک مجھے اتنے نہیں آتے اور یہ دیکھیں اب ہم نے میری بیٹی کا ٹائم مو گیا تھا سکول کا تو اس کے لئے کھانا میں نے لنچ بوکس میں ڈال لیا ہے اور ہم لوگوں نے کھا لیا تھا تو یہ اب ہم جا رہے تھے تو نکل آئے تھے اور یہ اب ہم ایشن شاپ میں آگئے تھے پہلے بیٹی کو سکول سے لیا اور اب ہم یہ ایشن شاپ میں آگئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پاکستانی ہر چیز ہی آویلیبل ہے اس شاپ میں تو کافی چیزیں ہیں برتن بھی ہیں کپڑے یہ ایک اور ناریدوں نے ڈریسز کا بنایا ہوا ہے اور بچوں کی چیزیں بھی ہیں بچوں کی ڈریسز بھی ہیں لیڈیز بھی ہیں اور یہ ان کی چولری وغیرہ چونیا وغیرہ ہیں اور یہاں پہ کچھ برتن بھی ہیں پاکستانی ہر چیز ہی یہاں مل جاتی ہے اچھی اور بڑی شاپ ہے اور اس کے ساتھ ہی اب میں ایکسٹ لائن میں آگئی ہوں مجھے کو چو چیزیں لینی ہے میرے پاس لیسٹ ہے تو کیونکہ اب اس شاپ میں آکے میں بچے بھی تو انکرتے ہیں تو میں بھول جاتی ہوں کہ کیا لینا تھا اور کیا نہیں تو پھر دوبارہ آنا مشکل ہوتا ہے تو میں نے اب لکھ لیا تھا اور لیسٹ میرے پاس ہے تو میں اب دیکھ رہی ہوں کہ میں کیا کیا لینا ہے میں نے تو یہ میں نے سندھی بڑیانی مسالہ چاہیئے تھا مجھے مجھے لذیذہ والوں کا زیادہ اچھا رکھتا ہے بڑیانی مسالہ کیونکہ میں ون یا ٹو سپونی ڈالتی ہوں اور ایکسٹرہ اوپر سے اپنا ڈال دیتی ہوں اور اگر میں شان کا یوز کروں تو ان کا بھول لائٹ ہوتا ہے پھر مجھے پورا ہی وہ ڈالنا پڑتا ہے اس میں اور اب اس کے ساتھ آگے دیکھ رہی ہوں کہ کیا چاہیئے یہ سارے مسالے ہیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں لینے ہیں میرے حزبن جو ہوں وہ میٹ والی سائٹ پہ چلے گی میٹ کا کہنے کے لیے جب تک وہ میٹ کرواتے ہیں تو چکن میٹ وغیرہ تو میں تب تک باقی گروس چکر لیتی ہوں اور یہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ نیشنل کے جو مسالے تھے تو وہ اس کے بعد میں زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ بچے بھی تنگ کر رہے تھے اور مجھے اچھا بھی نہیں لگا کہ وہاں پہ ایشیانس تھے سب اور پاکستانی لیڈیز اور تھے شاپ میں تو مجھے اچھا بھی نہیں لگا کہ میں زیادہ ویڈیو بناوں تو میں نے کہا یہ کہیں گی یہ کیا کر یہ شاپنگ کرنے کی بجائے ویڈیو کیوں بنا رہی ہے تو مجھے تھوڑا اکورڈ لگا تو میں نے نئی بنائی اس کے بعد یہ اب ہم گھر کو واپس جا رہے ہیں اور اس ٹائم تقریباً ساڑھے پانچ ہو چکی ہیں شاپنگ وغیرہ کی ہم نے اور پھر ٹاؤن میں ہم لوگ گئے بچوں کو کچھ چیزیں لے کے دی تو بس یہاں سے اب ہم پھر واپس اور اب گھر جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا گروسلی کی ہے اور پاکستانی شاپ سے میں کیا کیا چیزیں لیتی ہوں اور یہ منتلی تو میں نہیں کہہ سکتی اس گروسلی کو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میں فیفٹین ٹو ٹوئنٹی ڈیس کے لیے ہی چیزیں لیتی ہوں تو زیادہ تر تو فیفٹین ڈیس یا فیفٹین سکسٹین ڈیس میں ہی میری چیزیں ہتم ہو جاتی ہیں اور آج یہ ہوا کہ مجھے ویڈی تو کوئی بھی نہیں ملی بس مجھے دھنیا ملا ہے فریش اور چیلی ملی ہے گرین چیلی تو اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو نہیں تو مجھے بہت ساری ویڈیز مل جاتی ہیں تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا مجھے اس بات کا بس افسوس ہوا یہ دیکھیں یہ چیلیز ہے اور یہ کوریانڈر ہے تو یہ میں نے یہ میرے بچوں کو پسند ہے یہ والے رس تو وہ کھاتے ہیں چائے کے ساتھ اور سمٹائم دودھ کے ساتھ بھی میرا بیٹا کھاتا ہے تو میں نے یہ لے لئے تھے یہ میں نے فینل سیز تونف لی ہے اور یہ کیا یہ میں نے اپنے بچوں کے لئے لیا تھا یہ میں ہونے فرائی کر کے دیتی ہوں ایسا سنیک کسی ٹائم تو جب کوئی سنیک نہ ہو گھر میں تو میں یہ رکھتی ہوں اور یہ چنے کی دار میں نے لی تھی اور یہ ریڈ دال تھی یہ مونگ دال تھی یہ فرائی انین میں رکھتی ہوں اپنے پاس کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے اور یہ کوکونٹ فلائز اور یہ ماشمیلو بچوں نے اٹھا لیے تھے یہ سندھی بریانی مسالہ تھا اور یہ میں نے وہ مجھے میرے پاس نہیں تھی تو مجھے وہی نظر آگئی تو میں نے اٹھا لی کیونکہ نیکس ٹائم تک تو میں بھول جانا تھا میں نے اس ٹور تک جانے تک تو مجھے یاد بھی نہیں رہنا تھا تو یہ میں سوائیاں تو شان کی روست ریوز کرتی ہوں جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا تو یہ کوئی عالمگیر کی ہے جو مجھے نہیں پتا تو لیکن میرے ہسپن کو بیٹے کو پسند دا تو پھر میں نے زبردست یہ ولی لیا دل تو نہیں چاہرہ تھا لیکن پھر بھی لے لی یہ تخماری کا تخم ملنگا ہے جو پانی میں اور شربت میں ڈال کے پیتے ہیں اب پاکستان میں آپ کو بتائی ہوگا یہ میرے بیٹی دکھار رہی اب آپ کو چیزیں یہ مینگو پیوری میں نے لیا اور یہ نیشنل کا مجھے ملانی مکس اچار تو میں ملانی لیا ناس پان مسالہ اور یہ میں نے بریٹ کرمز بھی لیا کیونکہ اگر رمضان آ رہے تو مجھے اس کی ضرورت پڑے گی اور یہ میں نے پیسٹری لیا اس کی شیٹ تو اب انشاءاللہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ میں نے ڈیر سپی لی ہیں میں خجوروں میں دبا میرا یوز ہوتا تو بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں پھر وہ بہت ہی تیسٹی بنتی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کروں گی اور یہ میرا میٹ وغیرہ ہے وہ چکن تھا پہلے اور یہ کیمہ ہے اور یہ جو ہے چوز ہے اور یہ میں نے پیکٹ بنائے چکن کے اور یہ میں ساتھ بھی شیئر کروں کہ میں اسے ہموک کرواری تھی شام میں تو تقریبا شام کے ساتھ بچ چکے ہم ساری چیزیں میں نے سمیٹ دی تھی اور میٹ وغیرہ بھی اور باقی چیزیں بھی تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آہ لاس ٹو ویک سے میری بیٹی کے چھوٹے چھوٹے سے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو جس ٹیچر یہ میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ تو اس ویک کا ہے اور یہ لسٹ ویک کا ہے تو لسٹ ویک بھی اسے ٹین آف ٹین ملے تھے اور اس ویک بھی اسے ٹین آف ٹین ملے ہے تو اس کے ٹیچر کہہ رہی تھی کہ اچھا کر رہی ہے تو اب یہ جونئر انفینٹ میں ہی ہے یہ اس کا ہوموک کا فولڈر ہے اور یہ اس کا ریڈنگ کا فولڈر ہے اسی کے ساتھ اللہ حفیظ دعاوں میں یاد رکھے گا اور پیارے پیارے کومنٹ کیجئے لائک اور سسکرائب کیجئے